آپ نے خود کبھی تصدیق نہیں کی آج تک کسی سنی عالم نے یا سنی پبلک میں سے کسی شخص نے اہل تشیعوں کی مسجد میں جا کے قرآن کو فیزیکلی خود چیک کی ہے کہ وہ کتنے پاروں والا قرآن چھاپ رہے ہیں یا وہ کس قرآن کو مانتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن ہے نا میرے بھائی یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے اور یہ جس رائٹر کا لکھا ہوا ہے نا وہ ابھی بھی زندہ ہے پندرہ بیس سال اسے شاہ فاد پرنٹنگ پریس والوں نے جواب دیے رکھی میں ایٹیز کی بات کروں اسی وقت انہوں نے اس سے یہ قرآن لکھوایا اور کمال کی اس کی رائٹنگ ہے کہ ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے یہ آل موسٹ آپ دیکھ لیں پانٹ سو سے بھی زیادہ چھ سو صفحات کے اوپر یہ مصف ہے اور اس کا نام ہے عثمان تاہا دمشق شام کا وہ رائٹر ہے جس نے یہ قاتب جس نے یہ قرآن لکھا ہے یہ بلو بائنڈنگ کے ساتھ سعودیہ سے چھپ رہا ہے یہی ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ اسی کے رائٹس ہیں جو ایران سے چھپ رہا ہے آپ پاکستان میں شیعہ کا کوئی بھی مدرسہ دیکھ لیں اس میں یہی قرآن بڑھا ہوگا سیم چھاپا تو یہ پھر جھوٹے پر آپ پر گھنڈے انہوں نے کیوں کیے ہیں خام خام قریب ان کا تو یہ عقید ہے بھئی قرآن جو ہے یہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے جنوب تک دنیا میں ہر مسلمان کے گھر ایک ہی مصف ہے کوئی اختلاف نہیں مصف کے اوپر کتابوں کے اندر اگر روایتوں کا چکر آیا تو وہ تو میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں اس قسم کی مردود روایتیں پائی جاتی ہیں یا آوٹ آف کنٹیکسٹ وہ روایتیں کو اٹھ کی جاتی ہیں جس سے عام آدمی کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کو محفوظ نہیں مانتے اور آپ کو ہرانگی ہوگی کہ صرف سنی نہیں شیعہ بھی اہل سنت کے بارے میں اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ یہ اس قرآن کو محفوظ نہیں مانتے اور اس قرآن کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن میں خود گھرنٹی ہے سورة الحجر کی آیت نمبر نو اس اذکر یا دہانی کو اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ نے حفاظت کی گھرنٹی خود لی ہوئی ہے تو اس کے لیے کسی عالم دین سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے جھوٹے پروپیگنڈے ہوتے ہیں اور وہ یہ جو پہلے مرسل پھکی والا جواب لے لیں یہ کہتے ہیں شیعہ چونکہ گستاخِ صحابہ ہے نا اس لیے آپ کو ان میں کوئی حافظ نہیں ملے گا اچھا تو میرا سوال ہے کہ گستاخِ صحابہ بڑا مسئلہ ہے یا گستاخِ رسول ہونا تو بریلویوں کے نزدیک اہلِ عدیث اور دیوبندی پکے گستاخِ رسول ہیں تو پھر اہلِ عدیث اور دیوبندیوں میں کوئی حافظِ قرآن نہیں ہونا چاہیے ہائے 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 کہتی فقی ہے اس تو بڑی فقی گستاخِ رسول بڑی چیز ہے یا اللہ کا گستاخ ہونا ہاں تو اہلِ عدیث اور دیوبند کے نزدیک بریلوی مشرک ہیں اور وہ اللہ کے گستاخ ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں تو بریلویوں میں تو کوئی حافظِ قرآن نہیں پھر ہونا چاہیے تو کیا پریٹیکلی ایسا ہی ہے کہ بریلویوں کے اندر کوئی حافظِ قرآن نہیں ہے دیوبند اور اہلِ عدیث کے اندر کوئی حافظِ قرآن نہیں ہے تو یہ جو آپ نے کہانی کرائی تھی یہ چورن بیچا تھا وہ تو میں نے فیزیکلی آپ کا ختم کر دیا رہ گئے اہلِ تشیعہ تو صرف پاکستان میں ٹرنڈ نہیں ہے اہلِ تشیعہ کے ہاں حفظ والا اب حفظ کے مدرسے ان کے آئے ہیں ہمارے پاس جو حیدر نکوی بھائی آتے ہیں وہ حافظِ قرآن ہے اور ماشاءاللہ اس طرح ان کو کروس ریفرنسز یاد ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں بڑے پکے حفاظ بھی اس طرح نہیں کی ریفرنس کوٹ کر سکتے ایران میں ہزاروں حفاظ ہیں پاکستان میں بھی اب کئی ایک حفظ کے مدرسے شروع ہیں اور اہلِ تشیعہ کے ہاں جو سب سے ایک سمجھ لے کم درجے کا فرقہ جسے اثنہ عشر ہی شیعہ جو ہیں وہ گمراہ سمجھتے ہیں وہ ہیں اسماعیلیہ اور ان کی بھی برانچ ہے بہریہ اسماعیلی بہری جو ہیں نا انڈیا میں ہزاروں حفاظ ہیں ان کے اندر ایک ایک خاندان میں سارے سارے گھار والے حفظ ہیں ترجمہ میں سے کسی کو نہیں آتا وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا ایک بھائی ریورٹ ہوئے کوئیت میں رہتے تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے قرآن ترجمہ سے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ میرا یعنی عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہتے ہیں مارے خاندان میں چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہیں حفظ کرنے کے اوپر پورے کا پورا زور ہے عقیدوں پہ نہیں لہٰذا یہ جو آپ اتنے عرصے سے کہانیاں کروا رہے تھے تو بڑے بڑے انہوں نے مناظروں کی سٹوریاں بنائی ہوئے ہیں کہ ایک بار شیعہ ایک سنی کو گھیر گھار کے شیعہ ڈکلئر کر کے مناظرے میں لے آئے اور وہ حافظ تھا کیونکہ شیعہ کے پاس تو حافظ ہی کو نہیں ہوتا اور وہ آ کے وہاں پہ بھول گیا سر کئی سالوں سے جو قرآن کے مقابلے ہیں وہ ایران کے کاری جیت رہے ہیں سر سر بزرگاں دیار چیز ہی کاری نکلی اوائٹ اڑھنا بھی کاری نکلی اور جو زمین نہیں ہے چیزہ وہ بھی غلط اڑھنے لیے بھی غلط اور یہ بکری والا انہوں نے جو پٹی پڑھا دی کہ جی وہ بکری کھا گی دی یہ بکری والی حدیث تو سننے بن ماجہ میں ہے ون نائن ڈبل فور آپ حدیث سننے بن ماجہ انٹرنیشنل امریکہ مطابق کھول لیں کہ وہ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبیل اسلام کی وفات تک میرے پاس وہ اوراق مجود تھے جس میں قرآن کی یہ آیات لکھی ہوئی تھی کہ جس کا تعلق بڑی عمر کی رزات کے ساتھ تھا اور یہ ہے کہ وہ ایک یا دو دفعہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی رزات کا رشتہ اور ہم وہ پڑھتے تھے اور حتیٰ کہ حضور کی وفات ہو گئی اور وہ میرے تقیئے کے نیچے وہ رکھا با تھا اچانک ایک دن بکری آئی تو وہ اس کو کھا گئی کیونکہ اس وقت وہ پتوں کے اوپر اور اس چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا تو یہ تو سر سنن ابن ماجہ سنیوں کی کتاب میں ہے کہ بکری کھا گئی اور بکری کھانے سے کیا ہوا قرآن سے آیات ختم ہوگی ویسے یہ آیات جو ہے نا یہ تو منسوخ ہیں یہ تو ویسے ہی آپ کو قرآن میں نہیں ملنے لگی اور اس طرح کی احادیث کے اوپر تعویل کرتے ہیں یہ تو صحیح مسلم میں بھی ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ پہلے اللہ کی کتاب میں یہ حکم نازل ہوا پھر یہ حکم نازل ہوا کہ پانچ دفعہ کم از کم اگر کوئی دودھ بچہ پی لے تو حرمت ثابت ہوتی ہے تو اللہ کی کتاب میں تو کہیں موجود نہیں ہے تو پہلے سنت کہتے ہیں یہاں کتاب سے مراد شریعت ہے اور کتاب میں پڑھتے تھے رجم کی آیات وہ سنن ابن ماجہ کی نائنٹین ڈبل فور عدیس میں جو ہے وہ کہتے ہیں قرآن میں پڑھنے سے مراد ہے قرآن کی تشریح میں پڑھتے تھے دیکھئے اپنے کس طرح تعویل کر دینے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں تعویل کو تو سر شیعہ کے لیے پھر یہی والی تعویل آپ قبول کیا کریں وہ بھی اگر صحیح بخاری سے آپ کو وما خلق ذکرہ والانسہ وخلق ذکرہ والانسہ ابن مصعود کی روایت میں اختلاف بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں قرآن ساتھ کے رات میں نازل ہوا ہے تو وہاں پہ بھی اختلا بھرل اس وقت جو مصعف ہمارے ہاتھ میں اس کے اوپر اجمع ہے جو بشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک یہی مصعف ہے لہذا یہ بکری کھانے والی روایت تو آندہ آپ نے بیان نہیں کرنی ہے اور دوسرا پارے تو نبیل اسلام کے زمانے میں ہے ہی نہیں تھے کہاں سے کھا جانے تھے نبیل اسلام کے زمانے میں تو سورتیں تھی یا صحابہ کے زمانے میں منزلیں ہوئیں تاکہ سات منزلیں ایک ہفتے میں کوئی قرآن مکمل کر لیں بعد میں جب تھوڑی سستی آئی تو پھر اس کو تیس پاروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا کہ اگر کسی نے مہینے میں قرآن مکمل کرنا ہے تو روز کا ایک پارہ پڑھ لیں یہ تو بنو مئیہ کے دور کے اندر پہاروں ان کی پاروں کی ڈیوین ہوئی ہے اس لیے آپ دیکھیں سعودیہ میں آپ کو کئی قرآن ملیں گے جو پاروں کی تفریقیں بغیر پرنٹ ہوئے ہیں وہ اس تفریقوں مانتے ہی نہیں ہیں تو لہٰذا یہ بکری کھا گی تھی یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ حافظ نہیں ہوتا ورنہ تو میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ اگر صحابہ کے گستاخ میں کوئی حافظ نہیں ہے تو رسول اللہ کے گستاخ یعنی دیوبندی اور اہل عدیث بقول بریلویوں کے ان میں بھی کوئی حافظ نہیں ہونا چاہیے تو امام کعبہ تو ہر دفع مسلح سناتا ہے جس کے پیچھے آپ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی ہے اس کو حفظ کیسے ہو گیا ہوئے سر میرا تو یہ دعوی ہے کوئی کافر بھی قرآن کو حفظ کرے اس کو بھی حفظ ہو جائے گا سر گروہ نانک کو چودہ پارے یاد تھے یہ تو مسلمان فخریہ بتاتے ہیں یہ تو نالج کی بات ہے کوئی بھی حاصل کر لے اور بقول دیوبند اور اہل عدیث کے بریلوی جو ہیں اللہ کے گستاخ ہیں شرک کرتے ہیں تو بریلویوں میں تو اتنے حفظ ہیں صرف علیاس قادری صاحب نے جتنے حفظ نکال دی ہیں آندہ تو پچاس سال آپ حفظ نہ پیدا کریں اتنے حفظ انہوں نے مدنی منوں کی شکل میں مدرست المدینہ سے نکال دی ہوئے ہیں تو حفظ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے تو شیعہ کے ہاں بھی میرے بھائی ہزاروں افاظ موجود ہیں آپ جائیں ان سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب یہ حفظ ہے آپ ان سے ملے پھر آپ نے کوئی نیا بانہ گھڑنا ہے حفظ چاہے ادھر کسی نے کیا ہو چاہے ادھر کیا ہو جب تک اس کے مطابق نہیں اپنے آپ کو کرتا نہ کوئی فائدہ نہیں ہے میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے افسوس ایسے حفاظ کے اوپر جن حفظوں کی آپ کو فضائل بتائی جاتے ہیں وہ حفظ اور ہیں جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے ان حفاظ کے لیے فضیلت ہے حالی حفظ کرنے سے کچھ بھی نہیں ملنا جب تک آپ اس کے پر عمل نہیں کریں گے لہذا یہ بالکل کہانی تھی کہ جی شیعہ کا قرآن الگ ہے سنیوں کا الگ ہے اور شیعہ جو ہے وہ چالیس پارے مانتے ہیں اور سنی تیس پارے مانتے ہیں میرے بھائی ہم تو چالیس تیس کی تفریق سے بھی پہلے کی بات کرتے ہیں قرآن کی ایک سو چودہ سورتے ہیں میرے اس حوالے سے کئی ایک ویڈیوز قرآن کے تعرف کے پر ریکارڈڈ موجود ہیں قرآن کی جو تفصیل ریکارڈ ہوئی اس میں پہلے چھے لیکچرز قرآن کے انٹرڈکشن میں میں نے فارٹی پوائنٹس کور کی ہیں اس میں میں نے یہ چیزیں ڈسکس کی تھی کہ خدا کے لیے ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگانا چھوڑیں غیر مسلم جب اس طرح کے مناظرے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں کہ ان کا تو اپنی جو کتاب ہے اس کے اوپر ہی کوئی اتفاق نہیں ہے جبکہ پریٹیکلی سب یہی قرآن پڑھ رہے ہیں بتائیں نا کسی شیعہ کے گھر سے دوسرا قرآن نکلا ہے یا کسی سنی کے گھر سے دوسرا قرآن نکلا ہے پریٹیکلی تو اسی کو فالو کر رہے ہیں تو پھر بات خامخواہ چند کمزور روایات یا اوٹ آف کانٹیکس روایات اٹھا کر جن کو سنی شیعہ کے بڑے محدثین خود رجیٹ کرتے ہوں یا تعویل کرتے ہوں وہ آپ ان کے خاتے میں تو نہ ڈالیں امین الحسینی صاحب ہیں ایک شیعہ کے سکولر انہوں نے کتاب لکھی ہے شیعہ کا مقدمہ اس میں شیعہ کے اوپر جو الزمات ہیں ان کے جواب دیئے انہوں نے کہ یہ تو آپ کی پبلیگ نے آپ کو پڑھایا ہے ایسا تو نہیں ہے تو یہ پبلیگ نے خالی شیعہ کے بارے میں نہیں پڑھایا ہے آپ بریلوی نہیں کہتے کہ اہل حدیث گستاخر رسول ہیں اور خارجی ہیں تو اہل حدیث مان لیں گے ان کے کہنے پر اور اہل حدیث کے کہنے کے اوپر بریلوی اپنے آپ کو مشرق مان لیں گے تو سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اسے کیا فرق بڑھتا ہے پریکٹیکلی بات کریں اور علم اختلاف کریں تکفیر کسی کی نہ کریں ٹھیک ہوگی جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ناسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ